اسلام علیکم مویور میں ہوں عرشت اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھ ایفو مینٹینس پاور پلانٹ مینٹینس چینل اس میں آپ کو خشام دے کہتے ہیں آج ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے پاور پلانٹ کے اوپر کس طرح جو ہے وہ اچھ ایفو کی ٹینکر جو ہے انس کی انسپیکشن ہوتی ہے اور کس طرح کا طریقے کے ساتھ ہم جو ہے اپنے اچھ ایفو مین سٹورج ٹینکر میں یہ ٹینکر جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اچھ ایفو کا یہ دیکھیں آپ کو سیلیں دکھائی جا رہی ہیں نیچے دو کمپارٹمنٹ ہیں ان کے جو ہیں وہاں سے یعنی ڈرین اوٹ پوائنٹس ہیں یہ یہاں سے آئل لیا جاتا ہے جب اپنے سٹورج ٹینکر میں ٹرانسفر کروانا ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ٹینکر ہے اٹکری فائنری سے آیا ہے اس کی انسپیکشن ہو رہی ہے جتنے بھی اپننگز ہوتے ہیں ان پر سیلیں لگی ہوتی ہیں دیکھیں یہ سیل لگی ہوئی ہے تاکہ راستے میں کوئی اس کو اپن نہ کرسکے اور یہ سیلیں یہ سیل کی نمبرز ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے شروع میں دکھائی بھی گئے ہیں وہ نمبر جو ہیں اسے ٹینکر کے ڈاکومنٹس کے ساتھ لکھ کر آتے ہیں ٹوٹل نمبر اوف سیلز اور ان کے اوپر جو ان کی نمبریں ہوتی ہیں یہ دیکھیں سیل اوپننگ کرنے کے بعد یہ ہمارے جو ہیں وہ ٹیکنیشن نے اس کی ڈپ لے لی ہے اور اس دونوں کمپارٹمنٹ کی پہلے ڈپ چیک کی رہتی ہے سیلیں تو ان کے بعد یہ ڈپ لینے کا پوائنٹس تھا جو آپ کو چھوٹا سا ایک نظر آرہا تھا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ایک فرنٹ کمپارٹمنٹ سے ڈپ لی گئی ہے یہاں سے اور ایک بیک کمپارٹمنٹ دو کمپارٹمنٹ ہے اس میں سے اس کی ڈپ لی گئی ہے دیکھیں بیگ اوپننگ ہے اس کی مین یہ آپ کو اچھے فو نظر آرہا ہے اس طرح یہ ہم ساری پہلے سیلیں چیک کریں گے پروپر ہیں اس کے بعد اس کی ڈپ لیں گے ڈپ لینے کے بعد یہ ہم نیچے سی جو ہے وہ سیمپل لے رہے ہیں کچھ اچھے فو ڈرین کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ایک جگ میں جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کر لیں گے کچھ ڈرین اوٹ کرنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ اس سے ہم اچھے فو کا ٹمپریچر اور ڈنسٹی جو ہے وہ ڈنسٹی میٹر سے لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے ہمارا اچھے فو کس طرح کا ہے جو ہنہوں نے بھیجا سے ہمیں ریڈنگ آ رہی ہے یا نہیں ڈنسٹی کی ٹمپریچر اس پر ٹمپریچر دیکھیں ہم نے فرنٹ والے کمپارٹمنٹ کا ایک سیمپل نکال لی ہے اور اس سیمپل کا ٹمپریچر اور ٹمپریچر کے مطابق جو ہے وہ اس کی ڈنسٹی کیا ہے وہ ہم معلوم کر رہے ہیں اور پھر اس کو جو وہ چھارٹ دیا ہوتا ہے ٹمپریچر کے ساتھ ڈنسٹی کا اس کے ساتھ میچ کر لیں گے اگر ریڈنگ ویڈن رینج ہوگی تو ہم اس کو یعنی کہ اوکے کر دیتے ہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایچے ہو آیا یہ اس پر ٹمپریچر ڈنسٹی اس کی میچ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم چیک کر رہے ہیں اس کا ٹمپریچر آلماسٹ جو ہے وہ تھرٹی فور آیا ہے اور ڈنسٹی بھی زیرو پائنٹ نائن تری تری آلماسٹ تری 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 فور آ رہی ہے اس کی ڈنسٹی ابھی آپ کو ڈنسٹی میٹر یہ دیکھیں ٹمپریچر تھرٹی فور پائنٹ ٹو ہے یہ دیکھیں یہ ڈنسٹی آلماسٹ زیرو پھنڈ زیرو نائن تری تری آ رہی ہے تری 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 فور کے قریب ہیں تو اس طرح ہم یہ اس کی ڈنسٹی نوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چارٹ ہے دیا ہوتا ہے ٹمپریچر کے مطابق ہے چیف ہوگی ڈنسٹی اس کے ساتھ ہم یہ میچ کر لیتے ہیں اگر تو رینج کے اندر ہو تو پھر یہ ایکسپٹی پہلا ہے دروائز جو ہے وہ رابطہ کہہ جاتا ہے جو یہ بیجتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈنسٹی میٹر ہمارا ہے اور یہ وہ ٹمپریچر میٹر تھا جو ہم نے چاہتے ہیں اب یہ پچھلے کمپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ہم سیمپل لے رہے ہیں یہ دیکھیں دو کمپارٹمنٹ آپ کو ٹینکر کے بتایا تھے پچھلے کمپارٹمنٹ کا سیمپل لینے کے لیے کچھ ڈرین آؤٹ کروائیں گے ڈرین وال سے یہ دیکھیں نیچے بڑا جہری کہنا ہے اس کو نیچے رکھ دیں گے کٹا ہوا اس میں سے کچھ ڈرین آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ سیمپل کے لیے جگ میں کلیکٹ کیا جائے گا اور یہ بھی جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد پھر سیم وہی پروسیڈر کیا جائے گا اس کے ساتھ بھی کہ اس کا ٹمپریچر ٹمپریچر میٹر سے نوٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈنسٹی میٹر کے ذریعے ہم اس کی ڈنسٹی نوٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈنسٹی میٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ڈنسٹی میٹر یہ ڈنسٹی میٹر کی مدد سے ہم اچھا ہوگی ڈنسٹی چیک کریں گے وہ ٹمپریچر پروب ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ ہمیں اس کا بتائے گی تو پھر ہم جو ہے اس پر ٹمپریچر ڈنسٹی جو ہے وہ چارٹ سے ٹریلی کر لیں گے اگر بھی دن رینج ہوگی تو ڈنسٹی میٹر جو ہمیں بھیجا گیا ہے جو ان کی رپورٹ کے اوپر بھی انہوں نے ٹمپریچر اور ڈنسٹی کا لکھ کر بھیجا وہ سیم ہے یہ ہم اس کو اس طرح بھی اس کی انسپیکشن چیکنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی ڈنسٹی میٹر آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی تقریباً اتنی آئی ہے ٹھرٹی تھری ٹھرٹی ٹو کے قریب آئی ہے ٹمپریچر کے حساب سے تو اس طرح بھی پر یہ ہم کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ان لوڈنگ بے کے اوپر ٹنکر کو شفٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹرین تھا وہاں پر ہم نے جو ہے وہ میل کنیکٹر جو ہے فیول کپلنگ کا وہ لگا دیا ہے اب یہ ہمارا ان لوڈنگ پمپ ہے فیول ٹرانسفر پمپ فرام ٹنکر ٹو آور سٹورج ٹنک یہ دیکھیں یہ فلیکسبل ہوس پائپ کے ترہو جو ہے یہ ہم فیول کپلنگ کے ترہو اس میں سے اس کو ٹیچ کرنے کے بعد ادھر سے ہم وہ اپنا پمپ پون کریں گے اور جو سیمپلنگ کے لیے ہم نے ہفو نکالا تھا کنٹینر میں وہ ہماری سیکشن لائن جو پمپ کی ہے اس کے اوپر ہم نے فنل آر ایڈی فکس کی ہوئی ہے تو اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم پمپ چلانے کے بعد یہ والا فیول بھی جو ہے ہفو وہ اپنے سٹورج ٹنک میں ٹرانسفر کر لیتے ہوتے ہیں دیکھیں ہم باری باری جو ہے وہ دونوں سیمپل کا جو جیری کین تھے وہ ہم اس میں امٹ کر لیں گے ابھی یہ دیکھیں ہمارے ٹیکنیشن کچھ ائر آگئی ہے پمپ میں تو اس کو پرچنگ کروا رہے ہیں پرچ والدیا ہوا اوپر اس کے بعد ہم اس کا ٹینکر کی طرف سے آنے والے پائپ کا جو ہے فلیکسبل پائپ جہاں آکے جوائنٹ ہوا ہے یہ وال بھی ہے دیکھیں یہ پہلے بان تھا وہ اوپن کر دیا ہوا ہے یہ اب ٹینکر کا وال بھی اوپن کیا انہوں نے اور یہ فلیکسبل ہوس پائپ کے طور پہلے بڑے سٹینر میں جاتا ہے پھر وہی لائن آگے جا کے چھوٹے سٹینر سے ہوتی ہوئی ہمارے یہ دیکھیں یہ چھوٹے فائنل کے بعد چھوٹا سٹینر ہے اس کے بعد پمپ سے ہوتی ہوئی جو گیرو ٹائپ پمپ ہے یہ ایچ ایف او کو سک کرنے کے بعد پریشر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا یہ پائپوں کے طرف وہ سٹوریج ٹینک نمبر ون ہے اور نیکس سٹوریج ٹینک نمبر ٹو ہے اس میں ٹرانسفر کرتا ہے یہ دیکھیں اب یہ اب ٹینک پیٹ میں آگیا ہوں میں اوپر اندر تو وہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ٹینکر سے پائپ جو ہے وہ آ کے ادھر پمپ کے سیکشن لائن میں لگا اور وہاں سے یہ دو پائپ جو ہے ہمارے ہی ایچ ایف او سٹوریج ٹینک پٹ کے اندر آ رہے ہیں دیکھیں یہ دو آ رہے ہیں یہ ایک جو ہے وہ فیلنگ کا ہے اور ایک سیکشن کا ہے جب ہم نے فیول آگے اپنے سیٹلنگ ٹینک میں ٹرانسفر کر رہا تھا تو بھی یہی والوں کو چینج اوور کر کے ہم یہ سٹوریج ٹینک سے فیول اسی پمپ میں لیتے ہیں اور اس پمپ کے ہم آگے سیٹلنگ میں شفٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پائپ جا رہے ہیں یہ فیلنگ کا پائپ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ وال لگا ہوا ہے سٹوریج ٹینک نمبر ایچ ایف 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 ا کونلوڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں سو جو ہمارا یہ سٹوریٹیک نمبر ٹو ہے یہ وال اوپن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہوئل جو ابھی چلے رہا ہے وہ بھام ہوں چلے رہا ہے وہ اس کے اندر آ جو ہے وہ شفٹ ہو رہا میں ہے 13 آج یہ دیکھیں یہ سٹوریٹیک نمبر طوئی کا وال ہے یہ بند پوزیشن میں اور وہ آپ کو آگے سٹوریٹیک نمبر ٹو کا وال نظر آ رہا ہے وہ آپ rotation اور اسی لائن کو ہم نے انksiہا جسی آگے اپنے سیٹلنگ ن�네 میں بھی جوائنٹ کیا ہوا یہ وال آپ کو بند نظر آ رہا تھا وہ بھی بند کیا ہوا تھا کہ ہمارا آئل صرف سٹورج ٹینک نمبر ٹو میں نے یہ لائنہ کو دکھایا جا رہی ہے جو وہ اگلی طرف سٹرنگ ٹینک میں جاتی ہے تو اس طرح یہ ہمارا سٹورنگ ٹینک نمبر ٹو ہے جس میں آج ہم اپنے ٹینکر جو ہیں وہ آن لوڈ کر رہے ہیں وہ اوپر آپ کو لیول دکھایا جا رہا ہے اس ٹینک کا اس کے اوپر مارکنگ ہوئی ہے کس لیول تک جو ہے یہ اپنا فیل ہو چکا ہوا ہے یہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں قریب جا کے کہ سٹورج ٹینک کو ہم نے جو ہے وہ مارکنگ کی یہ ٹوٹل یہ ون ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ فیفٹی تھاؤزنڈ لیٹر کے دونوں سٹورج ٹینک ہیں اور یہ اوپر آپ کو وہ اس کی گیج نظر آ رہی ہے لیول گیج ہے یہ اس میں مارکنگ ہوئی ہے کہ ٹوٹل فیلنگ کے بعد یہ یہ یہاں تک آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ مارکنگ ہوئی ہے تو یہ ہمارا بیور تھا یہ ٹمپریٹ ٹمپریٹر گیجیز ہیں ہمارے ٹینکس جو ہیں یہ سارے آہ سٹیم کی ذریعے سے جن کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اور ٹمپریٹر مینٹین رہا سکے یہ دیکھیں یہ ادھر بھی آہ ٹمپریٹر گیجیز اور ٹمپریٹر گیجیز اور ٹراب لگے ہوئے ہیں یہ سٹیم لائنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان اور آوٹ کی تو یہ ہمارا سٹورج ٹینک تھا اچھ اپو کا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور پسند اور سکسرائیبر شیئر یور موسیقی